ناروے ایک ایسا ملک ہے جو شمالی یورپ میں واقع ہے جو اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی بھرپور تاریخ اور خوشحال معیشیت کے لیے جانا جاتا ہے ناروے کی عبادی تقریباً 5.4 ملین افراد پر مشتمل ہے اور اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے ملک کا میار زندگی بلند ہے اور وہ اپنے شہروں کو مفت میں تعلیمات عالمی صحت کی دیکھ بال اور سماجی بہبوت کے پروگرام میں پیش کرتا ہے ناروے اپنے شاندار جیلوں پہاڑوں اور جیلوں کے لیے مشہور ہے ملک میں پچاس آزار سے زیادہ جزائر ہے اس کے لیے سائلی بٹی طرح ست آزار مین سے زیادہ تک پھیلی ہوئی ہے ناروے کے ایف جوڈز میں سب سے مشہور گیرنج جوڈ ہے جسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی مرسے میں شمال اور شامل کیا جاتا ہے ناروے کا دارال حکومت آسلو ہے جو ملک کے جنوبی حصے میں واقع ہے آسلو ہے ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کے ساتھ ایک متحرک شہر ہے یہ کئی عجائب گھروں کا گھر ہے بشمول وائیکنگ شپ میوزیم جس میں وائیکنگ دور کے نمونے رکھے گئے ہیں ناروے کی بڑی سنتوں میں سے ایک تیل اور ایک گیس یہ ملک مغربی یورپ میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس سے اس سنت کے اردگید ایک خوشحال معیشیت بنائی ہے ہم ناروے اپنے قدرتی محول کے حفظ کے لیے اور اس سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سکت ذابطے نافذ کیے ہیں کہ اس کی تیل اور گیس کی سنت محول کو نقصان نہ پہنچائے ناروے اپنے موسم میں سرما کے خیلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے بشمول سکینگ اور سنو بورٹنگ ملک میں کئی سکی رویزر ورٹس ہیں بشمول ٹریسل اور ہیمسڈل جو دنیا بڑ سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ناروے کا ایک اور قابل ذکر پہلو امن کا نوبل انہام دینا ہے انہام ہر سال اوصلوں میں دیا جاتا ہے اور اس سے دنیا کے سب سے باوقع ایوارڈز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے نوبل امن انہام ان افراد یا ان تجزیبوں کو تسلیم کرتا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں امن کو فروغ دینے اور تنازوات کو حل کرنے میں امکردار ادا کیا ہے تاہم ناروے نے اپنی تاریخ کے تاریخ لمحات کا بھی تجربہ کیا ہے جسے کہ آسلو میں دوہزار یارہ اور یوٹیا کے جزیرے پر دہشت گردانہ حملہ ایک انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند کی طرف سے کیے گئے اس حملے کے نتیجے میں ستتر افراد ہلاک ہوئے جن میں سے زیادہ تر نوجوان ایک سیاسی سمر کیمپ میں شریک تھے آخر میں ناروے ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی حسن ثقافت اور تاریخ سے محلہ محل ہے اس نے اپنے تیل اور گیس کی سنت اردگردے خوشحال مشیت بنائی ہے جبکہ اب بھی محول کے تحفظ کے عظم کو برقرار رکھے ہوا ہے امید ہے ہماری ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور شکریہ سبسکرائب کریں